اسلام علیکم ویورز جاہدہ.com.pk سے سیر وقاس اور ویورز آج ہم دوبارہ سے ایک دفعہ انٹرویو کر رہے ہیں ڈی ایچ اے ملتان کے اوپر ڈی ایچ اے ملتان آپ لوگوں کو اتنا تھوڑا سا ایڈیا میں دیتا جنہوں کے بیلٹنگ کے بعد بڑی ساری چینجز آئی ہیں آپ نے ہمارا کچھ انٹرویو دوسرے لوگوں کے ساتھ دیکھا ہوگا دوسری سٹیٹ ایجنسیز کے ساتھ دیکھا ہوگا راجہ آسین صاحب کے چہرے سے آپ واقف ہیں جاہدہ.com.pk کے چینل سے تو آج ہم راجہ آسین صاحب جو کہ پریزم مارکٹنگ کے سیئی ہوئے ہیں ان کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں ڈی ایچ اے ملتان کے اوپر آفٹر بیلٹنگ بیلٹنگ کے بعد اس کی پوزیشن کلیر ہونے کے بعد اس وقت اس کی کیا سیٹویشن چل رہی ہے اور آج ہمارے سر موجود ہیں شیخ حسن صاحب شیخ حسن صاحب کا ڈی اے ملتان کے اوپر کافی زیادہ گریپ ہے اور انشاءاللہ آج ہم آپ کو کافی زیادہ آفٹر بیلٹنگ اپ ڈیٹ دیں گے کہ آفٹر بیلٹنگ کون سے بلوک میں کیا پوزیشن اس وقت چل رہی ہے اور کمرشل کی کیا پوزیشن چل رہی ہے حسن علیکم صاحب کیسے آسا ہوئی آسیم بھائی ڈی اے ملتان بیلٹنگ ہو گئی کافی زیادہ پلوٹ ہیں دقریبا اٹھالیس ہزار سے پچاس ہزار پلوٹ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو فیزز میں بیلٹنگ نہیں کرنی جائی تھی اتنا بڑا نقشہ انہوں نے ایک ساتھ ہی دے دی ہے نہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنا بھی ہمارے ڈی اے چے آرڈی اناؤنس ہو چکے ہیں وہ فیزز میں کیوں کرتے ہیں کیونکہ بس لینڈ جو آرموسٹ کلیر نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کوئی بس لہا آجاتا یا پرابرم ہوتی اس لیے وہ فیزز ہوا ہی جاتے ہیں یہاں بھی یہ ایسا ہے کہ یہاں بھی ان کے پاس پوری لینڈ کمپلیٹ ہے انہوں نے کہا کہ ایک ہی دفعہ بیلٹنگ کریں گے تاکہ ایک ہی دفعہ پلوٹس آئیں اور ایک ہی دفعہ مارکٹ میں افلوٹ ہوں گے اس کے ساتھ یہ میرا خیال اچھا اکدام ہے یہ فرس ٹائم ہوگا ہے کہ بیلٹنگ بھی ہوگی ہے اور اس میں جو ڈویلمنٹ آگو بھی ہوگی ہے جیسے آپ دو میں سے میرا پرسکنل سے کوئیشن ہے کہ ملتان کے حوالے سے اٹھالیس ہزار پچاس ہزار پلوٹ کیونکہ یہ لاہور جیسا شرکتی تو ہے نہیں ملتان تو کیا یہاں پہ ریٹ سسٹین کرے گا جو مارکٹ میں بیلٹنگ سے پہلے گا جیسے پنتالیس چالیس لاکھ روے کا تھا پہلے ایفی ڈیوٹ اب تو خیال فلوٹ نمبر کے ساتھ کنا جائے گا آپ ایفی ڈیوٹ اور انٹی میشن کا تو کام ہی ختم ہو گیا بسم اللہ رحمہ آج راہی میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ ڈی ایچ اے ملتان نے بہت بڑا فیز بنگ دے دیا ہے جو بہت بڑا روٹ دے دیا ہے اس کا نہیں ہونا چاہیے تھا سب سے پہلے تو انہوں نے یہ ڈی ایچ اے ملتان نے یہ ڈی سائیڈ کیا تھا کہ ہم اس کو بیلٹ 1 اور بیلٹ 2 کے اندر لے کے آئیں گے مگر ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے پہلے ڈی سائیڈ کیا تھا کہ ہم جو کمرشل ہے اس کو مین ڈوٹ کے اوپر لے کے آئیں گے اور پلس جو فیز بنگ اور جو سیکنڈ بیلٹ کے اندر چلے جائیں گے تو وہ بعد میں ہم دیں گے ڈوٹوں میںین روٹوں میں سے 15 بلوک ایچ hinge اٹھائیس بلوک 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 بلوکت ہیں ایچ بلوک بلوٹ ایچ بلوک بلوٹ انہیں بلوک بلوک بلوٹ بلوٹ آٹھ م �ے اپنے اپنے کامل ضد کے تاریخ ملتان کو گھونے پاس اندر مالا کامل کریں گا لیکن مجھے میاد دیکھنے کے بعد یہ ایڈیا ہوئی کہ نقشہ اگر دیکھا جائے نقشہ کی حد تک سوچا جائے ملتان کو ذہن میں سے نکال کر نقشہ تو اچھا ہے کہ آپ کے مین روڑ کے اوپر اکڑ اکڑ کیا چار چار کنال کا بیریٹ آنکرہ کی کی جانت اپلاڈ ہے نہیں با یہ تو باہری فسٹا عیم ہوئی ہے کہ اس میں ایک اور ایک اور کے ایک اور کے یا چار کنال یا آٹ کنال یا اطولہ کنال پر دی ایچے کی حصیتی میں یہ فسٹا عیم ہوئی ہے اور میرا نکھا کہ براہ بہت بات اچھا ہوا ہے آپ بے رکھتے ہیں آگے ففوٹر میں آئی ریز آپارمنٹ آئی ریز مان رہے ہیں اور ففیوٹر میں جو ہم لوگ جا رہے ہیں ہم بھی مارس کی طرف جا رہے ہیں وہ پرانا زمانہ ختم ہو گئے چار چار مرلے کے چھوٹوٹے کمرشل چھوٹوٹے دکانے یا چھوٹوٹے پلازے کے وہ ختم ہو گئے اس لیے انہوں نے وہ چار مرلے آٹھ مرلے سیکٹر میں دے دی ہے اور جو بڑے پلازے تھے بڑا کمرشل انہوں نے میئن ڈورڈ کے پر دے لائک دبائی کے طرح اور ایسا ہی ہونا چاہیے اب ہمیں اس چیز سے نکل جانا چاہیے کہ وہ آٹھ مرلے کا کمرشل ہے وہ چھوٹے چھوٹے بڑی انٹرنیشن کمپنیز آتی ہیں انٹرنیشن کمپنیز آتی ہیں وہ چار مرلے آٹھ مرلے کو لے کے پرشان ہو جاتی ہیں پھر وہ آتے نہیں ہیں لوگ یہاں پر انگلتے ہیں وہ شاپنگ مال نہیں بنتے یہ شاپنگ مال بنے گے بہت سبسور ہوتا ہے فیوچر میں ویسے بھی ملدان جو ہے وہ صبح بننے جا رہا ہے تو جیسے یہ صبح آناؤنس ہوگا ہے سب سب سیکٹریٹ وہاں پر آناؤنس ہوگا جو خوبصورت ہے وہاں پر آناؤنس ہوگا ہے وہاں پر آناؤنس ہوگا اور یہاں پر ایک روڑ پر کیوں نہیں ہوگا ایک روڑ پر آناؤنس ہوگا ہے وہ سب سے خوبصورت بات ہے وہ انہوں نے تین بلاک سو ٹوٹل ڈیویلک کر لئے ہیں جن میں آر بلاک ہے کیو بلاک ہے ایم بلاک ہے یہاں پہ تو تیمبر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سال یا ڈیٹھ سال یا پر پودشن میں آنے لوگوں کو گھر بنانے کیلئے جگہ دے لئے اور اس کے لئے تین سو گار ایسے بنا دی ہیں ڈی ایچے نے جو اسکری کے نام سنوڑے بنائے ہیں جو اس کا گریس سٹرکٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے اسکری بھی اندر ہی ہے اسکری بھی اندر ہے جس کا تری ہنڈرڈ گار ہے جو اس کا گریس سٹرکٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے لئے مسجد بن رہی ہے جہاں بن رہی ہے س گل incoming opni سکوڑ رہی ہے اس کے لئے مسجد بن شکی ہے اس کے لئے 말씀� Utah pot veulent تو princes Who روک آپ مجھے ڈیٹھوں کھل تر کے لئے کھلیٹ gone کہ وہاں پہ ٹاپریسم کے لئے کیا ج Piet وہاں پہ Paleo او بعد سکرکٹر پر آنے سکرکٹر کے لئے اس کی پائل کی پائیسی 44 44 ڈوٹل پائیسی ابھی اسی وجہ سے پائیسز کو اوپر لے جانے کے لیے بی ایچ اے ایک آسانی پیدا کہ جو ایک سال میں بعد دے گے اچھا دیویلمنٹ چارز ابھی نہیں لگے دیویلمنٹ چارز آئی گے اور وہ بھی کس طور پائیس میں آئیں گے وہ بھی انسٹالمنٹ میں آئیں گے اس کی تیر سال میں دیں گے کوارٹرلی بیسیز کے اوپر وٹی اچھیک آپ کو شیڈول دے دے گا اس کے مطابق آپ نے پہلے گا ٹھیک ہے تو اس کا ملک کہ اگر کسی نے اس وقت انویسمنٹ کرنی ہے جو میں تو سب کو یہی ڈوائیس کروں گا اگر انویسمنٹ کا ٹائم ہے اگر جو بھی انویسمنٹ کرے گا وہ فیچر میں اس کے لیے ہو جاتا ہے وہ R بلوک M بلوک اور کونسے بلوک R بلوک U بلوک اور M بلوک میں چلا جائے اگر جو لانگ دو تین سال چار سال کے چلیے اپنا بیٹھ کرنا جاتا ہے وہ کسی بھی بلوک میں بلوک بائیں کر سکتا ہے میرے خال میں آئی بلوک اور اچ بلوک بھی اچھا ہے کیونکہ ڈیر تو گوسن روڈ ہے گوسن روڈ آپ کو بتا ملتان کی فیمس روڈ ہے اور اس کے انٹر سکنلی کو ساتھ ہی ہے جو دیکھیں یہ انٹر ہو جائے ساتھ ہی اچ بلوک آئی بلوک بہت خوبصور بلوک ہے D بلوک اور باقی سب سے بڑی باز یہ ہے کہ اگر آپ لاہور میں دیکھیں یا ملتان میں بھی دیکھیں پچاس لاکھ، پندالیس لاکھ، پچھون لاکھ روڈ میں آپ کو پانچ ملے کا فلوڈ ملتا ہے وہ ڈی ایچے کے علاوہ تو یہاں پہ ڈی ایچے میں اگر پچاس لاکھ یا پچھون لاکھ روڈ آپ کو مل رہے ہیں کنار کا مل رہے ہیں پھر ڈیویل پلوڈ آپ کو ملے گا دیکھیں دیکھیں نا ہام جو لوکل سویٹیز ہیں وہاں پہ دیکھ دو گروڈ سوا دو گروڈ کا ریٹ ہے اس کے سراؤنڈنگ میں اس کے ساتھ یہ اٹیج ہیں محمد پونے دو سوا دو گروڈ کا ریٹ ہے تو یہاں کو نہیں ہوگا دو گروڈ کا ریٹ بہشک ڈی ایچے جو ہے لوکل سویٹیوں سے چاس پار سے ایک گروڈ میں کا فرق ہوتا ہے نہور میں تو ایسے ہی ہے نہور میں تو ایسے ہی ہے جو آس پاس کی سو سائٹیز ہیں ان سے مہنگا ہی ہوتا ہے ان سے مہنگا ہی ہوتا ہے اور ویسے تو جتنا بڑا ڈی ایچے اگر اتنی فسلیٹیز آگئیں تو افکورس اتنی بڑی تو کوئی بھی موڑا سا ہوگی آگئے سب سے جو اس کے خوبصورت بات ہے پورے ڈی ایچے مانو نے ایک رنگ دے دی ہے جس کو ہم رنگ روڈ بھی کہا سکتے ہیں یہ پورے ڈی ایچے مانو نے کسی بھی بلوک میں جانا ہے آپ اس روڈ کو اس مہنگا کر سیدھا کسی بھی بلوک میں ازیلی جا سکتے ہیں بجائے اس کے اندر ادر سے جائیں یہ بہت کچھ روڈ بنایا ہے دو کنال کے پلوڈ جو تھے میرے خیل ہے این بلوک میں ان کا میں نے سونا تھا کل پر سو میری کسی سے بات ہو رہی تھی دو کنال کے پلوڈ بیسے کام ہے تو ان کا ریٹ میں نے سونا کہ بہتر ہو رہا ہے سر اسٹا میں دو کنال کے ٹوٹل ٹوٹل پلوڈ ہے جس میں اے بلوک ہے این بلوک ہے ان دونوں کے اندر سر پلوڈ انسٹالمنٹ میں ڈی ایچے نے دی ایچے لوگوں کو ایک اور تیس لاکھ ایچ کی پرائز دکھی تھی میرا بھی خیال کہ ایک اور تیس لاکھ ایچ کی پرائز بہت زیادہ ہے میرا تو بہت کم پرائز ہے لوگوں کو آنا چاہیے اس وقت وہاں پر کیا ریٹ ہوں گا اس وقت وہاں پر یہ ریٹ چل رہا ہے دو کنال کے اوپر جس کی نائن انسٹالمنٹ ابھی پیڑ ہو چکی ہے جو تین انسٹالمنٹ آگے وہ آگے کنٹینی ہو جائیں ابھی میرا خیال کہ دس سے بڑا لاکھر پر آن چل سٹارٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کا آن بڑھنے گی کوئی امید کوئی امید دو کنال کے ٹوٹل ٹوٹل پلوڈ ہے اس کا ٹوٹل ٹوٹل پلوڈ ہے آن بڑھے گا گوڈ پلوڈ کے پاس یہ جو پلوڈ ہے اس کا آن بھی بڑھے گا اس کا آن ابھی بھی لوگ ٹوٹل 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 پلوڈ ہے اس کا ریڈ نہ بڑھے گا فیسنگ گوڈ تو یہاں لیک سٹی میں پلوڈ تین کروڈ وہ لاہور ہے اس کو لاہور کو آپ کمپیرزن نہیں کر سکتے اس کے ساتھ مہتان کے ساتھ مہتان ایک چھوٹا سٹی ہے لاہور ایک بہت بڑا سٹی ہے جس میں اوورسیز پاکستانی بھی آتے ہیں چھوٹے سٹی میں ہیں بھی تو پلوڈ میں سے ڈیر سے ہیانا فیسنگ گوڈ اس سے فرق نہیں پڑتا وہاں پر دیکھنے سے لوگ رہنا بھی چاہتے ہیں لوگ رہنا بھی چاہتے ہیں لوگ رہنا بھی چاہتے ہیں لوگ نال میں میری جو ذاتی آپ کی حفظر بیچ ہے نا وہ یہ ہے کہ ملدان میں آپ دیکھیں کہ ملدان ایک بزنس آپ ہے وہاں پر ایڈسٹ لے گیا بہت زیادہ سپننگ فیکٹریز بہت زیادہ ٹھیک ہے پھر خالی ملدان میں نہیں ہے ملدان کے طرح مضافر کرنے ہیں بہت زیادہ ہیں رہیم یار راجان بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت بڑا ہے اور جو بھی لوگ وہاں پر بزنس کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ان کے لئے میرا لئے چار سو پینس پر پرات ہو کچھ بھی نہیں ہے چاہتے ہیں یہ میرا ایزلی بکی ہے اس کے اوپر آن بہت زیادہ ہو جائے گا ابھی تو آپ تو آج کا دو یہ پندرہ بیس لاک رفع ہے بلوک کا آپ کو ریٹ دوں گا لانس پرشن یہ ہے کہ اگر شورٹ ٹام انویسمنٹ کو دیکھا جائے نیکس سکس مانس نیکس سکس مانس کے سپین میں تو انویسٹر جس کے پاس اس وقت کیش ہے وہ آپ کے ڈی ایچ اے ملتان میں کیوں آئے اور اگر آئے تو کدھر آئے میں اگر اس اگر لوگوں کو یہ ہی بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی ایچ اے ملتان کے اندر آئے جس کے اندر پچاس لاکر میں ایک انویسمنٹ ہے کراچی چلے جائے اسلام آباد چلے جائے اس پرائز میں آپ کو پلاؤڈ ملے گا جب ڈیویلپ پلاؤڈ ہے پیو بلوک میں آ جائیں آر بلوک میں آ جائیں ڈیویلپ پلاؤڈ ہے یہاں پر ایک نیڑ سال کے اندر آپ کو پسشن ملے گا آپ گھر بنا کے ملے سکتے ہیں کیونکہ ڈی ایچ اے آلڑی وہاں پر مسجد بھی بنان چکے ہیں اسکری ٹین جو گھر بنا رہے ہیں اسکری میں وہ ٹھیک ہے نیکس سکس مانس میں انویسٹر کا ایک مسئلہ ہوتا اس نے گھر نہیں کمانا ان نے سٹے بھی نہیں کرنا اس نے بس آج بلوک لیا ہے تین چار چھے مینے میں اس کو اپنا پروفٹ ریٹان آن انویسمنٹ جس کو آپ کرتے ہیں دس سے پندرہ لاکھر پی آئے اس میں انشاءاللہ ضرور پڑھے گا ان تینز بلوک میں اگر ان میں پندرہ لاکھر پی پڑھے گا اگر ان میں پندرہ لاکھر پی پڑھے گا دس سے پندرہ لاکھر پر انکریز کرے گا یہاں بھی انکریز کرے گا تو ساتھ والے بلوک میں دی ایچ ایڈ ڈویلمنٹ سٹارٹ کر دی ہے سائری بات ہے اس کی ڈویلمنٹ کمپلیٹ کرنے کے پاس ہم کو کسی اور میں بھی جانا ہے لیکن انویسٹر پانی کے فلو کی طرح ساتھ ساتھ چلتا ہے وہ پہلے آر کیو اور ایم میں جائے گا وہاں سے پیسہ آن کرے گا پھر انٹرویوز ہوں گے پھر آپ کچھ اور بلوک سجیسٹ کریں گے وہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا مطلب اس انٹرویو کا کرکس یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈی ایچ ای ملتان میں شورٹ ٹم میں پیسہ لگانا ہے تو آپ آر کیو اور ایم بلوک میں لگائیں آر کیو اور ایم بلوک وہ بلوکس ہیں جہاں پہ آپ کو آنے والے دنوں میں آنے والے شورٹ پیڈیر میں چھ آٹھ مہینے میں آپ ایک ملین سے دو ملین کے درمیان ریٹان آن انویسمنٹ پروفٹ کمالیں گے اور آپ کی جو ٹوٹل انویسمنٹ کا جو حجم ہوگا جو والیوم ہوگا وہ تقریباً پچاس سے پچپن لاکھ روے ہوگا ملکہ پچاس سے پچپن لاکھ روے کی انویسمنٹ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ پینسٹ سے ستر لاکھ روے کا ریٹان لے کے واپس جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ انٹرویو کا شورٹ یہ ہی ہے کہ آپ آر کیو اور ایم بلوک آپ ڈی ایج اے ملتان میں اس وقت انویسمنٹ کریں اس لیے کہ وہاں پہ تقریباً آپ کی جو کنسٹرکشن ہے جو ڈیویلومنٹ ہے وہ ہو گئی بھی ہے آنے والے چاند مہینوں میں چھ اٹھ مہینوں میں ہو سکتے ہیں وہاں پہ پودشن بھی انویس ہو جائیں تو اس میں تو افکورس پیسے پر ڈالیں گے ٹھیک ہے؟ شکریہ